تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی بہترین اور لا جواب سی ڈھابا سٹائل مٹر پنیر کی ریسپی یہ بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے کھانے میں اور بہت ہی لا جواب بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلی آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو می چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ریسپی وہ ہے ڈھابا سٹائل مٹر پنیر کی ریسپی یہ بہت ہی شاندہ سی ریسپی بن کر کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی آسان ہے اسے بنانا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے یہ 250 گرام پنیر ہے اسے میں نے اسی طرح سے کٹ کر لیا ہے اور 250 گرام ہی مٹر ہے میرے پاس یہاں پر میں نے فروزن مٹر کا استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ فرش مٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے لے لیا یہاں پر اور چلیے اب اسے کر دیتے ہیں سائیڈ اور مسالے دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے تو گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے یہ تین بڑے سائز کی پیاز ہے اسے میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے بلکل رکھ لی اور ایک ہری میرچ ہے تھوڑی لسنگی کلیاں ہے تھوڑا سا ادھرک ہے اس کا ہم ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے یہ تین بڑے ٹاماتر اور یہ میں نے کچھ کاجو لیے ہوئے ہیں تو اس کا بھی ہم پیسٹ بنائیں گے لیکن الگ الگ ہم پیسٹ بنا لیں گے یعنی کہ پیاز اور لسنگ درک کا الگ اور ٹاماتر کا الگ تو چلیے سب سے پہلے پیاز اور لسنگ درک کا ہم پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں تو اسے جار میں ڈال دیتے ہیں لسن آدھرک اور ہری میرچ میرے چاہ�ے آپ اپنے مرضے کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو چلئے اب اس کا پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پیسٹ بن کر کے یہاں پر ریڈی ہے اسے ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم ٹوماٹر اور کاجو کا پیسٹ بنائیں گے تو یہاں میں نے اسے نکال لیا ہے اور اب اس ہی جار میں ہم اسے ڈال کر کے ٹوماٹر کا پیسٹ بنا لیں گے تو چلئے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں اور اس کا بھی پیسٹ بنا کر کے لاتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہمارا ٹاماٹر اور کاجو کا پیسٹ بھی بن کر کے بلکل ریڈی ہے اب اسے بھی ایک پیٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس گریوی کے لیے پیسٹ ہمارے دونوں ریڈی ہیں اور اب ہم سب سے پہلے اس پانیر کو فرائی کر لیں گے اچھے سے گولڈن کلر کا ہونے تک اسے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اپنی گریوی بنائیں گے تو چلیے سب سے پہلے سے فرائی کرتے ہیں تو یہاں میں نے کڑائے میں آئل لگا دیا ہے اور آئل ہمارا اچھے سے گرم بھی ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم پنیر کو فرائی کر لیتے ہیں پنیر کو زیادہ دیر تک سوفٹ رکھنے کے لیے آپ اسے گرم پانی میں ہلکے گرم گنگونے پانی میں نمک تھوڑا سا ڈال دیجئے اور اسی پانی میں ہی ہم یہ پنیر اپنے ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر ہلکا زیادہ گرم گرونہ پانی لیا ہوا ہے اور اس میں میں نے نمک ڈالا ہوا ہے یہ پنیر اب ہم اس میں ڈال لیں گے جسے کی پنیر ہمارے سوفٹ بنے رہیں گے گریوی میں جانے کے بعد بھی یہ اگدم سوفٹ رہیں گے تو پنیر ہمارے سارے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تیج پتہ ایک چھوٹا سا تالچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے یہ اور چھوٹی ہری لائچی ڈالیں گے یہ بھی ڈال دیں گے اس میں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہم نے جو پیاز لسو ندرک کا پیسٹ بنایا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اس میں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اسے تھوڑا سا چلا لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ کاجو اور ٹھماٹر کا پیسٹ بھی اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی ساتھ اور اسے چلاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے بھونیں گے لو ہیٹ پر تو یہ اس طرح سے سے اچھے سے mix کردینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ پاورڈر سپائسیز ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پر نمک ڈالا ہے ایک چمچ دو چمچ دھنیا پاورڈر ڈالی ہے اور آدھا چمچ ڈالا ہے میں نے یہاں پر حلدی پاورڈر نمک آپ اپنے مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر ایک چمچ کشمیری لالمچ ڈالی ہے اور آدھا چمچ میں نے ریگلر لالمچ ڈالی ہے میرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو یہ سارے پاورڈر سپائس ہمارے چلے گئے اس میں اور اب ہم اسے اچھی طرح سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے جب تک اس کا آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا تو اسے کافی چھیٹے اڑ رہی ہیں اس لئے میں نے اسے ڈھک دیا ہے اور پلیم کو لوہی رکھنا ہے ورنہ ہماری کافی چھیٹے اڑیں گی اس سے اور یہ دیکھئے یہ ہماری گریوی لگ بھون کر کے تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے آئل بھی اس کا سیپریٹ ہو گیا ہے تو اس طرح سے ہمیں بھوننا ہے اسے اور اب میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ مطر آپ مطر ڈال کر کے ہم کچھ دیر کے لیے اسے پکائیں گے جس سے کی مطر اور سافٹ ہو جائیں ویسے تو یہ فروزن مطر ہیں پہلے سہی پکی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے اگر آپ فروزن مطر کا استعمال نہیں کر رہے ہیں فروزن مطر کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تقریبا 10-15 منٹ لوہیگ پر تو چلی اب اسے ڈھاک دیتے ہیں اور اسے کچھ دیر کے لیے پکنے دیتے ہیں تو پانچ منٹ ہو گیا ہے فرنس تو یہ دیکھیں مطر ہماری اب اچھے سے اس میں پک گئی ہے تو اسے اب اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے پانیر جو ہم نے پانی میں ڈال کر کے رکھا ہوا تھا اسے پانی سے نکال کر کے اب ہم اس میں سبزی میں ڈال دیں گے تو یہ اس طرح سے ڈال دینے ہیں ہمارے پانیر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی بھی اکدام سوفٹ بنے ہوئے ہیں بلکل ربری نہیں ہوئے ہیں ہمارے پانیر تو اسی طرح سے آپ پانی میں ہمیشہ بھگویں فرائی کر کے اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ کے پانیر بھی اکدام سوفٹ بنے رہیں گے تو اسے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے ملا دیں گے اب اس پانی پر اگر آپ گریوی لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اپنی مرضے کی مطابق میں بھی اس میں تھوڑی سی پانی لگاؤں گی جسے کی اس کی گریوی کی ٹھیکنس اور کنسسٹنسی تھوڑی ٹھیک ہو جائے تو یہ وہی پانی ہے جس میں ہم نے پانیر بھگویا تھا تو یہ پانی کا استعمال میں تھوڑا سا یہاں پہ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے اور آپ اسے اچھے سے مکس کریں گے ہائی ہیٹ پر ایک اچھا سا اوبال دیں گے اس کے بعد ہم لو ہیٹ پر اسے دسمٹ کے لیے کوک کریں گے اور اس کے بعد اسے پھر کریں گے دیش آؤٹ تو یہ دیکھیں ایک اوبال آ چکا ہے اب اسے دھیمہ کر کے ہم تقریباً دسمٹ کے لیے پکائیں گے تو یہ دیکھیں دسمٹ ہو چکے ہیں تو چلیئے آپ فلیم کو کر دیتے ہیں آف اور یہ ہماری سبزی بن کر کے بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اس میں اور یہ بہت ہی شاندار لگ رہی ہے دیکھنے میں یہ کھانے میں بھی اتنی ہی ٹیسٹی اور یمی ہے تو سب سے پہلے اب اس میں ڈال دیں گے ہم گرم مسالہ پاورڈر یہ ڈال کر دکے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں کسوری میتھی جو میں نے روز کر کے رکھی ہوئی تھی کسوری میتھی اس میں ایڈ کرنے سے یہ ایک بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہے اور آپ کی سبزی کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ پڑھ جاتا ہے تو یہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں اب اسے ڈال کر کے ہلکے ہاتھوں سے اس سبزی کو ایک بار میڑا لیں گے جسے کی سارا فلیور اس میں آ جائے تو یہ دیکھیں اس طرقے سے ہلکے ہاتھوں سے میڑا رہینا ہے تو چلی اب اسے کرتے ہیں ڈی شورٹ اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہماری سبزی بن کر کے بلکل ریڈی ہے ڈھابا اسٹائل مٹر پنیر کی ریسپی یہ میں نے تیار کی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں جسے آپ میری آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ